لیپ ٹاپ کی تقسیم ٹپ ٹاپ سابقہ دور کی اسکیم میں کوئی بے زابت کی ثابت نہیں ہوئی گزدار سرکارٹ نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی لیپ ٹاپ غائب ہونے کی بات بھی درست نہیں کم بولی والی فرم سے لیپ ٹاپ خریدے گئے پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش کر دی پنجاب اسمبلی اجلاس میں محکمہ ہر ایڈوکیشن سے متعلق سوالات سپیکر نے لیگی رکن تاہیر پرویز کو ڈانٹ پلا دی رولز کے تحت میرا زمنی سوال کرنا حق ہے تاہیر پرویز کا جواب مجھے اپنے اختیارات کا بخوبی علم ہے آپ بیٹھ جائے اب چوہگری پرویز اللہی پنجاب کے اکثر سرکار ایکالوجس میں سہولیات کا فقدان ہے وزیر ہر ایڈوکیشن کا اطراف آئندہ بجھٹ میں سہولیات کی کمی کو پورا کریں گے راجہ یاسر ہمائیو نوانس بلاول ملاقات پر سپیکر پنجاب اسمبلی کا رد عمل چوہدری پرویز اللہی کہتے ہیں کہ ملک میں پالیسیاں بنانے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا غربت میں کمی اور معیشت بہتر ہو تو نتائج بھی اچھے ہوں گے وزیر قانون راجہ بشارت بولے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتحاد نہیں ہو سکتا دونوں پارٹیز نے مساق جمہوریت کا جو حشر کیا وہ قوم جانتی ہے عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پی پی اور نون لیگ سے کوئی خوف نہیں امنان خان کے ایجنڈر کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہے سیاست میں اختلافات محفظے پر اتفاق تنخواہوں میں اضافے کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر عراقی نے اسیملی کی تنخواہوں کا بل منصوری کے لیے اسیملی میں پیش کر دیا سپیکر نے مزید غور و غوث کے لیے بل قائمہ کمیٹی کو بہتوا دیا رکنے صوبائے اسیملی کی تنخواہ اسی ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ کرنے کی تجویز وزیراعلا پنجاب سے ائر وائس مارشل عرفان احمد کی ملاقات سردار اسمان گزدار کی پاک فضائیہ کے جابازوں کی بہادری کی تعریف بھارتی تیارہ مار گرانے کے کامیاب مشن کو سراہا بولے اسکارڈن لیڈر حسن صدی کی پوری قوم کا فخر ہے پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی بہترین فضائی فورسز میں ہوتا ہے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بہشانہ کھڑی ہے لاہور ہائی کوٹ میں لیڈی کانس ٹیبل کا کمانڈو ایکشن گیٹ پر نہ رپنے پر خاتون کلک کو دھو ڈالا عدالتی عملہ اور اہل کار بیچ بچاؤ کر آتے رہے مار کھٹائے کے فوٹیج لاہور نیوز کو محصول شہر کی شارہیں اور گلی کوچے اب ہوں گے سر سبز و شادہ زلہ انترزامیہ کا شہری علاقوں میں کلین این گرین موہم شروع کرنے کا حتمی فیصلہ اکبری گیٹ مستی گیٹ شاہ عالم سمیت اٹھارہ مارکیٹس اور شارہوں میں دخت لگیں گے ڈی سی لاہور سالیہ سعید کہتی ہیں کہ اٹھارہ تاریخ سے چھہ لاکھ بچے شجرکاری کا آغاز کریں گے پودے کی قسم کا تاہیون پی ایچ اے اور مہمے جنگلات کرے گا تاجر سرکاری افسران اور ملازمین سب موہم میں شریک ہوں گے علم دینے والے خود لا علم نکلے پچاس فیصل سکول سربراہام داخلہ پولیسی سے ہی لا علم نکلے محکمہ تعلیم کو اہداف بتانے کا آج آخری روز پچاس فیصل سکول انفرمیشن سسٹم میں داخلہ ٹارگٹ اپلوڈ نہ ہو سکے سکول میں جاری داخلہ موہم متاثر ہونے کا خادشہ میڈل امتحاناک کی چیکنگ میں بھی لاہور پیچھے رہ گیا لاہور ڈیسٹرک پرچے چیکنگ میں پینتیسویں نمبر پر صرف ارصد فیصل پرچوں کی چیکنگ ہو سکی پاک پتن کا پہلا نمبر منڈی بہاہود دین دوسرے نمبر پر آیا سرکاری ٹھیکوں میں اب گھپلے نہیں چلیں گے پنجاب حکومت کا سرکاری ٹھیکوں میں شفافیت کے لیے ای ٹینڈرنگ سسٹم مطارف کروانے کا فیصلہ دہاک میں نیا پاکستان منزل آسان پروکرام شروع کرنے کا اعلان دہاک میں آبادی کے تناسب سے فنڈز فراہم کیا جائیں گے وزیراعلا پنجاب سمن آباد کا درپارک میں سوئی گیس کے پائپ سے پانی آنے لگا سوئی گیس کے عملے نے ساری ذمہ داری واسا پر ڈال دی سوئی گیس کا عملہ دو ماہ سے گلیوں کی اکھاڑ پچھاڑ کے بعد غائب داتا دربار گیٹ نمبر ایک پر سیفرش کا نظام ایک ماہ سے خراب گندگی اور بدبو کی وجہ سے ظاہرین کو شدید مشکلات کا سامنا لاکھوں روپے مہانہ کٹھا کرنے والی دربار انتظامیہ بھی خاموش تماشائی سبزیاں سرکاری ریٹ میں سستی بازار میں مہنگی ٹیمارٹر ایک سو چالیس روپے کلو فروخت کیے جانے لگا لہسن ایک سو ساٹھ ادلک ایک سو پہ چھتر روپے کلو فروخت کریلے ایک سو ساٹھ روپے میں بھی نایا برائیڈر گوٹ کی قیمت بھی کم نہ ہو سکی دو سو اکتالیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگا خریداری کے لیے آئے شہری پریشان فوڈ ایتھارٹی پر ڈبا کمکیوں سے ملی بھگت کا الزام فوڈ ایتھارٹی اور گوالا اسوسییشن میں آج مذاکرات نہ ہو سکے پنجاب فوڈ ایتھارٹی نے مذاکرات کے لیے ایک روز اور مانگ لیا گزرستہ روز گوالو کی جانب سے فوڈ ایتھارٹی آفیس کے سامنے احتجاج کیا گیا تھا کانٹریکٹ اور ڈیلیوے جس ملازم ان کی مستقی کا مطالبہ وابڈا پیغام یونین کا لیسکو ہیڈکوارٹر کے سامنے احتجاج اندازامیہ کیا کہ اندہانی کے بعد احتجاج خاتم مظاہرین منتشر ہو گئے کاروباری افراد بھی ایف بی آ کے ریجار پر آگئے ایم ایم آلم روڈ پر تین سو سے زائد کاروباری افراد کی چھانبین شروع تفصیلات کی چھانبین کرنے کے بعد ٹیکس کا تخمینہ لگایا جائے گا نیب لاہور کو ایک سو تنتالیس مفرور ملزمان کی تالاش نیب نے مطلوب اور مفرور ملزمان کی تفصیلات جاری کر دی نیب انٹیلیجنس ونکو ملزمان کو فوری گرفتائی کرنے کا ٹاسک سومتیا گیا وزیراعظم کی ہدایت پر شہر میں کسیر المنزلہ ایمارتوں کی تعمیر الڈی ای بلڈنگ قوانی میں تبدیلی کا فیصلہ ایمارتوں کی انچائی میں اضافے کیلئے چانب کی ایتگریز بنا دی گئی بلڈنگ کی انچائی اسی فوٹ سے زائد دینے کی تجویز اپارٹمنٹ کسی بھی مقام پر تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے گی وزیر سنت تجارت نیا اسلم اقبال کی زمانہ بات میں گھلی کا چہری شہریوں کے مسائل سن کر فوری حل کروانے کی ایک اندہانی کہا پی ٹی آئی کا منشور عام آدمی کی فلا ہے ملک کی ترحقی کی راہ پر گامزن کرنے کیلئے دن رات کوشہ ہے آشیانہ اور حمزان شگر میلز کیس میں اہام پیسٹرپ نیپ کے جانب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے گرد سخت شتنجہ کسنے کی تیاری نیپ کی لیگل ٹیم نے زمانت خارج کروانے کی اپیل تیار کر لی اپیل آئندہ ہفتے سپریم کورٹ ریجسٹری میں دائی کی جائے گی اپیل منظوری کے لیے نیپ ایکزیکیٹیو بورٹ میں بھیجوا دی گئی منی لانڈرنگ کیس آیان علی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ایڈوکیٹ آفتہ باجوا کے تلصف سے درخواست آئے بے گناہی ثابت کرنے کے لیے پیشی کا موقع دیا جائے آیان علی کا موقع کسٹم عدالت کی جانب سے وارن گرفتارے واپس لیے جائیں درخواست میں احتدا آیان علی پر پانچ لاکھ ڈالر غیر کانونی بیلون ملک منتقل کرنے پر مقدمہ درج ہے لاہور پالیج فار ویمن یونیورسٹی کا پندروہ کانوکیشن چار ہزار چھے سو انیس طالبات کو ڈگریاں دی گئیں وزیر ہائر ایڈوکیشن کی باطاہ مہمانی خصوص سے شرکت بولے کہ تعلیم و تربیت مانشر کی ترقی کے لیے لازمی ہیں خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں سیرت طیبہ اور عورت کی حیثت کے موضوع پر سیمینار علامہ راغم نائمی کا تقریب سے خطاب کہا سب سے پہلے خواتین کو حقوق اسلام نے دیئے اسلام نے جنت جیسے نعمت کو ماں کے قدموں تلے رکھا نوجوان ہی پاکستانی معیشت کے ممار ہیں طلبہ کو کاروباری حکمت امنی سمجھنا ہوگی لاہور چیمبر میں کاروباری حکمت امنی کے انوان سے سیمینار نائب صدر لاہور چیمبر فہیم و رحمان سیگل کا طلبہ سے خطاب پاک فضائیہ پر بنائی گئی فلم شیر دل کی کاسٹ کے سمس کالج آمد ینگ ڈاکٹرز نے مہمانوں کو کالج کا دورہ کروایا شرکہ نے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا عصم کیا